بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیسٹی جی ہاں آج ہم بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی بٹے سفدیوں کی یہ ایک خاص صغات سمجھی جاتی ہے اگر آپ کو نزلہ زکام رہتا ہے گلہ خراب ہوتا ہے یا آپ اپنے آپ کو تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں تو آپ کو سیزن میں ایک بار یہ ضرور کھانے چاہیے تو چلیں آج کی بہت ہی آسان اور ٹیسٹی ریسیپی کا غاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ آپ سب کا دستخان سجائے رکھے اور ہم سب کو صحت علمان کا عریص کتاب فرمائے جی تو آج کی یہ خاص ریسپی میری باجی کے ہاتھ کی ہے یہاں پہ بٹے ساف کیے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کوکر میں ہم نے ایٹ کر دی ہیں پیاز ان کو ہم نے رفلی ہی کٹا ہے اور یہاں پہ تقریباً آدھا کلو سے تھوڑے سے زیادہ پیاز اپنے لیے ہیں آدھا خب سے تھوڑا سا زیادہ کوکنگ آئل ایٹ کیا اس میں اب جیسے ہی پیاز ہلکی سے نرم ہوں گے اس میں ایٹ کریں گے ادھرک اور لیسن کا پیش تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ اور ان دونوں اجزہ کو اس میں تب تک بھونیں گے جب تک اس میں سے اچھی سی خوشبو نہ آنے لگے اس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا ہے جسٹ ہلکا سا بھوننا ہے اس میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میرے پاس تقریباً دو درجن سے بھی زیادہ بٹے رہے ہیں تو آپ نے تمام اجزہ کو اپنے بٹیر کی کونٹیٹی کے حساب سے ہی سیٹ کرنا ہے آپ نے دیکھا ابھی تک ہم نے اس میں کوئی بھی مرچ مسالہ ایٹ نہیں کیا ہے اس میں جسٹ ہم نے سبز میچ ایٹ کرنی ہے اور کالی میچ ایٹ کرنی ہے یہاں پہ کچھ ثابت مسالے ہیں گرم مسالے وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اور درمیانی آنچ پہ اسے اچھی طرح سے بھونیں گے چولے کی آنچ کو اس پوائنٹ پہ آپ نے درمیانہ ہی رکھنا ہے نہ بہت تیز ہو اور نہ ہی بہت سلو ہو اگر سلو ہوگا تو یہ بہت زیادہ پانی چھوڑ دیں گے اور اگر تیز ہوگا تو ظاہر ہے یہ جلنا شروع ہو جائیں گے پانچ سے سات منٹ بھوننے کے بعد آپ دیکھیں گے ان کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا بلکل ایسے ہی جیسے کہ چکن کا ہوتا ہے دیسی مرگی اور فارمی مرگی کی طرح بٹیر میں بھی ایسے ہی ورائٹیز پائی جاتی ہیں جو دیسی بٹیر ہوتا ہے وہ دیسی مرگی کی طرح گلنے میں بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے لیکن جو فارمی بٹیر ہوتا ہے وہ جلدی ہی گل جاتا ہے آپ انہیں فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے تھوڑی سی گریگری والا اگر آپ اسے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں سب کو پسند آئے گا یہ اب اس میں ہم نے نمک ایڈ کیا ہے اور ایک چمچ حلدی ایڈ کیا ہے آپ نے بٹیر کی کونٹی کے حساب سے ہی یہ دونوں اجزاء اس میں ایڈ کرنے ہیں ویڈیو کیونکہ میرے کچن میں نہیں بنائی گئی ہے اور پراپر سٹینڈ پر نہیں بنائی گئی ہے اس لئے آپ کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا بس اسے ہم نے پانچ سے سات منٹ تک بھوننا ہے اسی دوران خوشک تھنیاں اگر آپ تازہ کوٹ کے اس میں ڈالیں گے تو اس کی ایک بہت اچھی سی خوشپو آتی ہے جو پہلے سے کوٹا ہوا خوشک تھنیاں ہوتا ہے اس کی اتنی اچھی خوشپو نہیں ہوتی ہے تو تقریباً ڈیڑ چمچ کے حساب سے اس میں کوٹا ہوا خوشک تھنیاں ایڈ کیا ہے اب یہاں پہ ہم نے تقریباً آدھا کلو کے حساب سے دہی لینا ہے اس میں پندرہ سے سولہ عادت سبز میرچ کو ہم نے موٹا موٹا کاٹ کے اس میں ایڈ کر دینا ہے ساتھی ساتھ ہم اس میں کالی میرچ بھی ایڈ کریں گے کالی میشت بھی آپ کوشش کریں کہ بلکل پاودر فارم میں نہ ہو بلکہ موٹی موٹی کوٹی ہوئی ہو ٹھیک ہے کوشش کیا کریں کہ جو پاودر مسالے ہوتے ہیں وہ آپ گھر پہ ہی ریڈی کریں آپ یقین کریں کہ یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی یونیک ریسیپی ہے آپ ایک بار اس طرح سے بنا کے دیکھیں بٹیر کو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھا ریسپانس ملے گا اب اس طرح کو ہم نے بٹیر میں ایڈ کر دینا ہے چولے کی آنچ کو ہم نے درمیانہ ہی رکھا ہوا ہے اور اسے اچھی طرح سے بھونیں گے دہی ڈالنے کے بعد چولے کی آنچ کو دو سے تین منٹ کیلئے سلو کر دیا کریں اس طرح سے دہی کی پھوٹکڑیاں نہیں بنتی ہیں اور وہ بہت اچھی طرح سے ساری گریوی میں مکس ہو جاتا ہے آپ چاہیں تو اس ریسپی کو کڑاہی میں بھی بنا سکتے ہیں کوکر میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوکنگ ڈیوریشن تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے اس کا آپ نے دیکھا بہت ہی کم مسالے ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں جتنے مسالے ہم نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں بس وہی اس میں جائیں گے اس کے علاوہ ہم نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے باقی کام جسٹ بھونائی کا ہے اس کو گلانی کا ہے اب دہی والے باؤل میں ہی تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی ہم نے لے کے اسے اچھی طرح سے کھنگال کے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اگر آپ اسے کڑاہی میں بنا رہے ہیں تو آپ نے اسے کور کر دینا ہے میں کیوں کہ کوکر میں اسے بنا رہی ہوں اس لئے تقریباً دس منٹ کے لیے ہم نے اسے پریشر پر لگانا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے پانی مکمل طور پر اس میں خوشک نہیں ہوگا اگر آپ اسے خوشک کھانا چاہتے ہیں تو پانی کو خوشک کر لیں اگر آپ اسے شوربے والا کھانا پسند کرتے ہیں تو اپنے حساب سے آپ نے گریوی کو ایڈجسٹ کر لینا ہے اس میں ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے الحمدللہ بٹیر اچھی طرح سے گل چکے ہیں پانچ سے سات منٹ میں نے اسے تیرزانچ بھی پکایا ہے اور اپنے حساب سے گریوی سیٹ کی ہے اس میں بہت پتلا شوربہ نہیں رکھا ہے اس میں تھوڑی گاڑی گریوی ہی زند کی جاتی ہے ہماری گھر میں تو اگر آپ نے کبھی بٹیر کھائے ہیں تو یقیناً اس وقت آپ کے موں میں پانی آ رہا ہوگا بٹیر بہت ہیلدی ہوتے ہیں بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں اگر آپ انہیں تل کے پکاتے ہیں تو وہ انہیلدی بن جاتے ہیں اگر آپ اسے اس طرح سے بنائیں گے تو یہ ہیلدی بھی رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کو سردی سے بھی بچائے رکھیں گے اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ آپ کو میرے چینل پر سردی سے بچنے کے لیے بہت سی ریسپیز مل جائیں گی خاص کر کہوے کی ریسپیز آپ کہاں سے اور کس سیٹی سے میری ویڈیوز کو واش کرتے ہیں اگر آپ کومنٹ باکس میں مجھے بتائیں گے تو میرے لیے یہ کہ نام سے کم نہیں ہوگا اللہ آپ سب کا دستخان سے جائے رکھیں اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق اتا فرمائیں اللہ ہم سب کے رزق میں کسرت سے زیادہ برکت اور آسانی اتا فرمائیں رکھے رکھے سنیں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اچھی لگی تو شیئر کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا ایکن بھی ضرور پریس کریں جزاک اللہ میری نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ